اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کسٹڈ سوائیوں کی رسپی یہاں پہ میں نے لیا جی ایک لیٹر دودھ اور اس میں میں نے دو سبس الائچی اور تقریباً پانچ کھانے کے چمچ میں نے اس میں چینی آئٹ کر دی ہے آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آئٹ کر دیے گا اور اس کو ہم بوائل آنے دیں گے دودھ میں بوائل آ گیا ہے اسی دودھ میں سے میں نے تھوڑا سا دودھ لے اس میں چار کھانے کے چمچ بنیلا کسٹڈ کو مکس کر لیے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ساتھ ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے تو کسٹڈ ہمارا تھک ہو چک ہے ہم نے اس کو زیادہ تھک نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد گاڑا ہو جاتا ہے تو سمیوں کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا رنگین سمیوں میں نے لین تھی ہاف کپ اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو اس کو میں نے اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی کریم کسی بھی برینڈ کی آپ کریم لے سکتے ہیں تقریباً چار گھنے کے چمچ میں نے اس میں کریم ایڈ کی ہے ساتھ میں اس میں دو عدد بنانا کٹ کر کے ایڈ کر رہی ہوں اور میں اس میں شامل کروں گی ایک چھوٹا ٹن پیک فروٹ کوکٹل کا جس کا سیرپ میں نے نکال دیا ہے اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے فروٹ آپ کو اسا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں جو فروٹ آپ کو پسند ہو آپ وہ اٹ کر دیں تو میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جی ایک بال اور اس میں میں تھوڑی سی جیلیز ڈال رہی ہوں یہ آپشنل ہے تو مزیدار سا ڈیزارٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کیسا بنا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ